بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گیاسو دین تغلق کی وفات پر تین دن سوگ منایا گیا اور چوتھے دن خوشی کے شادیانے بجا کر الگ خان کو محمد شاہ کے نام سے موصوم کر کے تخت نشین کر دیا گیا اور پورے چالیس دن جشن کا احتمام کیا گیا ہاتھیوں پر اشرفیاں لات کر گلی کوچے اور چھتوں پر پھینکی جاتی عام روایت ہے کہ اس قدر اشرفیاں بادشاہ پر نشاور کی گئیں کہ گدہ گروں نے بیک مانگنا چھوڑ دی میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیٹی پر سلاتینے دہلی سیریز سلطان محمد شاہ تغلق یکم فروری تیرہ سو پچیس کو تخت نشین ہوا محمد شاہ تغلق ایک بلاند حمد اور سخی بادشاہ تھا اور جب وہ سخاوت پر اتر آتا تو امیر غریب ادنا آلہ اپنے اور پرائے میں تمیز نہ کرتا محمد شاہ تغلق بہت زیادہ پڑا لکھا اور علم دوست انسان تھا اور دور دراز سے آئے علماء کو ان کی توقع سے زیادہ نواز تھا بادشاہ شیری بیانی اور فن تقریر میں اپنی مثال آپ تھا بڑے بڑے کاطب بادشاہ کی خوش نبیسی پر حیران رہ جاتے مدم شناس اتنا کہ شکل دیکھ کر بندے کی خصوصیات بتا دیتا ایک بات جو بات سن لیتا کبھی اس کے حافظے سے خارج نہ ہوتی علم تاریخ کا بہت بڑا مہت تھا منطق معقولات طب حکمت نجوم اور ریاضی بھی جانتا تھا بادشاہ کو نا صرف فن لطیفہ سے لگاؤ تھا بلکہ وہ بہت بڑا جری اور بہادر بھی تھا یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی کا بڑا حصہ لشکر کشی اور جنگ جوئی میں گزرا مورخین اس کو اجائب المخلوقات کے نام سے یاد کرتے ہیں محمد تغلق نے اپنے چچا زاد بھائی ملک فروز کو باربک کا نائب مقرر کیا جبکہ بیدار کھل جی کو قدر خان کے خطاب سے نوازہ اور لخنوطی کا حاکم بنا دیا اپنے استاد کنلخ خان کو وکیل دار کے عہدے پر لگایا احمد عیاض کو خواجہ جہاں کا خطاب دیا اور گجرات کا سپاہ سالار بنا دیا ملک مقبل خان کو بھی خان جہاں کا خطاب دیا اور گجرات کے کچھ حصے کا جاگیدار بنا دیا قدر خان کا بیٹا محمد خان علب خان کے خطاب سے نوازہ گیا اور ملک شہاب الدین ملک افتخار کے نام سے نوصاری کا صوبی دار بنا دیا گیا تاتار خان کو بحرام خان کا خطاب دے کر بنگالہ اور سنار گوھوں کا حاکم مقرر کر دیا محمد شاہ طغلق کے ابتدائی دور میں ترمہ شیری نامی مسلمان مغل حکمران نے ہندوستان پار چڑھائی کر دی لیکن چونکہ محمد شاہ طغلق کے پاؤں ابھی اچھی طرح جمع نہ تھے اس لیے اس نے مقابلے میں آنے کی بجائے دیر سارا پیسہ دے کر دہلی ان کے ہاتھوں سے محفوظ بنا لیا ترمہ شیری کے لشکر نے پاپسی پار گجرات میں خوب لوٹ مار کی اس کے بعد محمد شاہ طغلق نے انتظامی امور اور لشکر کی تنظیم نوپار خاص وجودی بادشاہ کی خوش انتظامی کی وجہ سے شروع میں بیشمار رپیہ دیوانی مد میں خزانے میں شامل ہونے لگا لیکن بادشاہ کی بخشیش اور انعائیات کی وجہ سے جلد ہی خزانے میں کمی آنے لگی جس کی وجہ سے فوج میں کمی کر دی گئی اور امور سلطنت بد انتظامی کا شکار ہونے لگے اور سلطنت کا زوال شروع ہو گیا محمد شاہ طغلق کے دور میں سلطنت کے زوال کے درجزیل اسباب بیان کیے جاتے ہیں نمبر ایک دعا کے درمیان خراج بہت زیادہ وصول کیا جاتا نمبر دو سونے اور چاندی کی بجائے پیتل اور تانبے کے سکھ کے استعمال ہونے لگے خراسان اور مارون نہر فتح کرنے کے لیے تین لاکھ ستر ہزار سپاہیوں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا بوجھ خزانے کے لیے اٹھانا مشکل ہو گیا نمبر چار کو ہماچل کے لیے ایک لاکھ سواروں کے لشکر کا بوجھ خزانے پر ڈال دیا گیا نمبر پانچ عوام الناس کا قتل عام ہوا میرے دوستو جب سونے اور چاندی کی بجائے تانبے اور پتل کے سکھ کے ارائج کیے گئے تو لوگوں نے کروڑوں سکھ کے تیار کر کے ان سے ہتھیار پریدنا شروع کر دئیے جس کی وجہ سے سکھ کے اپنی اہمیت کھو بیٹھے جبکہ لوگوں کے پاس اسلحہ اور دیگر سامان کی فراوانی ہونے لگی اور ملک میں بغافتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اسی تناظر میں بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ تانبے اور پتل کے سکھ کے سرکاری خزانے میں جمع کروا کے خزانے سے سونے اور چاندی کے سکھے حاصل کر لو تو لوگ بوریاں بر بر کا تانبے اور پتل کے سکھے لاتے اور ان کے بدلے سونے کے سکھے لے جاتے جس سے حکومت گریب اور ریایہ امیر ہو گئی اور حکومت کی رٹ ختم ہو گئی اور نظام میں سلطنت بگڑ گیا بادشاہ نے کاشتکاروں پر نئے ٹیکس لگا دیئے جس سے کاشتکاری مشکل ہو گئی اور لوگوں میں بغاوت کے جذبات جنم لینے لگے امیر نوروز جو کہ ترمہ شیری کا دامات تھا بہت سے دیگر امیروں کے ساتھ محمد شاہ تغلق کا ملازم ہو گیا اسی طرح ایران اور خراسان کے شہزادے بادشاہ کے ملازم ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ کے ذہن میں یہ بٹھانا شروع کر دیا کہ ایران اور توران کو سر کرنا بہت آسان ہے بادشاہ نے جہانگیری کا مصمم ارادہ کر لیا اور تین لاکھ پجتر ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک نیا لشکر تیار کیا یہ لشکر کسی مہم جوی کے لیے تو نہ نکل چکا البتہ ان لشکریوں کی تنخواہوں کا بوجھ خزانے پر پڑا اور ایک سال کے بعد ہی خزانہ بلکل خالی ہو گیا اور ساری فوج میں بد انتظامی پھیل گئی بلکہ سیاسی بسات ہی پلٹ گئی اسی طرح کوہ ہماچل جو ہندوستان اور چین کے درمیان ہے کو فتح کرنے کے لیے بادشاہ نے ایک لاکھ سواروں کا لشکر تیار کیا تیرہ سو سینٹیس میں یہ لشکر چین کی سرحد پر پہنچا تو چین کی شان و شوقت جاہو جلال شہر کے قلوں کی انچائی راستوں کی تنگی اور رسد رسانی کی مشکلات دیکھ کر لشکر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور لشکر نے واپسی کی راہ لی لیکن بارشوں نے راستے کی نشانات مٹا دیئے اور اکثر جگہوں پر سیلابی کیفیت ہو گئی نیز پہاڑی قبائل نے بھی موقع کو گنیمت جان کر خوب لوٹ مار کی رسد کا نظام تباہ ہونے کی بنا پر کہت کسی صورتحال پیدا ہو گئی جس سے پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور صرف چند گنتی کے سپاہی ہندوستان واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے جب محمد طولک کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی تو اس کے چچا ذات بھائی ملک بہاو دین جس کا لقب گر شاست تھا نے اپنے قلعے کو مضبوط کر کے لشکر کی تنظیم نوکی اور بادشاہ سے باغی ہو گیا اور دکن کے دیگر عمرہ سے ملک اس نے ملک کے کافی سارے حصوں پر قبضہ کر لیا محمد شاہ طولک نے اپنا لشکر خاجہ جہاں کی سربراہی میں ملک بہاو دین کو کچلنے کے لئے بیجا جس نے بہاو دین کو گرفتار کر کے بادشاہ کے حوالے کیا ہرمیس کی منادی کروائی بادشاہ نے پایہ تخت کو مزید محفوظ اور حکومت کا کنٹرول مضبوط بنانے کے لئے پایہ تخت کو دہلی سے دیوگر منتقل کرنے کا ارادہ کیا دیوگر کا نام بدل کر دولت آباد رکھ دیا گیا قلعہ دیوگر کے پاس بڑے بڑے حوز بنوائے پورا شہر خوبصورت باغات سے مزین کر دیا گیا عظیم الشان امارتیں تعمیر کروائی گئیں دہلی سے دیوگر تک راستے ساف کروائے گئے مسافروں کو سایہ فراہم کرنے کے لئے راستے کے دونوں اطراف میں سایہ دار درخت لگوائے تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر سرائن تعمیر کروائی گئیں اور پورا دہلی ویران کر کے شہر کے ایک ایک فرد حتیٰ کے بوڑے بچے بیمار اور اپاہجوں کو بھی دہلی چھوڑ کر دیوگر جانے کا حکم دے دیا گیا اور سفر کے زیادہ تر اخراجات حکومتی خزانے سے ادا کیے گئے لہذا دہلی ویران ہو گیا اور پورا شہر دولت آباد منتقل ہو گیا یہ شہر آب و ہوا کے لحاظ سے بہت ساف سترا تھا لیکن ایران اور دوران سے بہت دور دولت آباد پہنچ کر بادشاہ نے قلعہ کنہانہ پر حملہ کر دیا جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر آباد مسلسل آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد نائق نامی سردار نے قلعہ بادشاہ کے حوالے کر دیا اور بادشاہ کے عمرہ میں شامل ہو گیا کشی دوران ملتان کے امیر بہرام ابیہ نے بغاوت کر دی بادشاہ لشکر لے کر ملتان پہنچا اور بہرام ابیہ کو کیفر کردار تک نی علاقے کو دعابہ کہتے ہیں جب بادشاہ نے اس علاقے کے زمیداروں پر نئے ٹیکس آیت کیے تو زمیداروں نے کھیتوں کو آگ لگائی اور خود جنگل کی طرف نکل گئے بادشاہ نے زمیداروں کا پیچھا کیا اور صد کو قتل کا دیا محمد شاہ تغلق کے بارے میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ انسانوں کا شکار کرنے کا بھی شوق تھا لخنوطی کے ایک امیر ملک فقر الدین نے قدر خان کو موت کے گاٹ اتارا اور خود لخنوطی کا مالک بن گیا اسی دوران مالا بار میں بھی سید حسین باغی ہو کر مالا بار کا خود مختار حکمران بن گیا بادشاہ لشکر لے کر مالا بار کی طرف روانہ ہوا لیکن راستے میں وبا پھیلی اور پورا لشکر بیمار ہو گیا اور خود بادشاہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی جس کی وجہ سے بادشاہ واپس آ گیا واپس پہنچ کر بادشاہ نے دوبارہ دہلی کا روح کیا اور منادی کروا دی کہ جو دولت پور میں رہنا چاہتا ہے دولت پور میں رہ جائے اور جو دہلی میں جانا چاہتا ہے دہلی چلا جائے اور اس اعلان کے ساتھ ہی دار الخلافہ دوبارہ دہلی متقل کا دیا گیا لیکن بادشاہ جب دہلی پہنچا تو دہلی کی ورانی اپنے اروج پار تھی زمین نے بنجر ہو چکی تھی اور کہت کی صورت حال تھی بادشاہ کو اسی دوران ملتان سے بغاوت کی خبر آئی تو بادشاہ لشکر لے کر ملتان چل دیا لیکن ملتان کے باغی ساہو نے فرار کا راستہ اختیار کیا مزید شدید ہو گیا اور کوششوں کے باوجود زمینوں کو آباد نہ کیا جا سکا تیرہ سو تالیس میں خبروں کے سردار ملک جندر نے تاتار خان کو قتل کیا اور خود حکمران بن گیا اس بغاوت کو خاجہ جہاں کے لشکر نے کجل دیا تیرہ سو تالیس میں بادشاہ کو خلاقت عباسیہ کی طرف سے خلط عطا کی گئی اور ہند کی بادشاہت کا پروانہ اسے دے دیا گیا اسی دوران برنگل میں کشنا نائک نے بغاوت کر دی یہ بغاوت بڑی سخت بغاوت تھی اور اس میں گردو نبا کے تمام ہندو شامل ہو گئے بادشاہ کی سخت پالیسیوں کی گئی اسی دوران دہلی کا کہت شدت اختیار کر گیا جس کی وجہ سے لوگ دہلی چھوڑ کر بنگالہ کی طرف نکل گئے خود بادشاہ بھی سر قدواری چلا گیا مزیر بغاوت نے جنم لیا نظام مائی دککن اور صدا ان بغاوت کی لپیٹ میں آگئے اور ان بغاوت کو بڑے احسن طریقے سے کچل دیا گیا اس کے بعد بادشاہ نے انتظامی امور میں کچھ تبدیلیاں کی مرہٹ واری کے حکمران قطل خان کو معذول کر کے امار الملک کو دککن کا سپاہ سالار مقرر کر دیا گیا اسی دوران ازیر ہمار نامی شخص کو مالوے کا سردار بنا دیا گیا بادشاہ نے زراعت سے مطلقہ نئے قوانین بنائے جنہیں قوانین امیر کوئی کا لقب دیا گیا جن کے مطابق بہت ساری زمین ریایہ میں تقسیم کی گئی اور اس زمین کو آباد کرنے کے لیے انہیں مالو ذر بھی عطا کیا مالوے کا امیر ازیر ہمار دھاڑا پہنچا اور وہاں عمرہ صدا کی زیافت کی زیافت کے دران اس نے سارے امیر قتل کر دیے اس کے بعد بادشاہ نے زیادہ تر نائحل لوگوں کو امیر بنانا شروع کر دیا جس سے ملک میں افراد تفریح بڑھ گئی ملک مقبل کو خان جہاں کے خطاب سے نوازا اور گجرات کا امیر مقرر کر دیا اس پر امیرہ نے صدا نے ملک حملہ کر کے اسے مال و متاح سے محروم کر دیا بادشاہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے خود لشکر لے کر چال دیا اور اس فتنے کو کچل دیا اسی دوران امیرہ نے صدا نے بغاوت کر دی اور دولت آباد پر قبضہ اپنا بادشاہ منتخف کر لیا بادشاہ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لئے دکن کا رکھ کیا اور بروش کے مقام پر خون ریز جنگ کے بعد بغاوت کچل ڈالی اس کے بعد بادشاہ نے قلعہ دہارہ کا رکھ کیا اور اسے بھی فتح کا لیا بادشاہ تگا کی بغاوت کچلنے کے لئے کومزل پہنچا کومزل پہنچ کر بادشاہ بیمار ہو گیا لیکن بادشاہ نے بیماری کی پروانہ کی اور تھٹھا کی طرف چال دیا لیکن راستے میں ہی بیس مارج تیرہ سو اکیابن کو خال کے حقیقی سے جا ملا